نسان کرانتی کا نوہ دن آج ہے اور لگاتار انداتا وہ انداتا جو آپ کے اور ہماری تھالی تک کھانا پہنچاتا ہے ان آج پہنچاتا ہے وہ انداتا لگاتار سڑکوں پر ہے سردی کی راتوں میں پانی کی بوجھاروں کے بیچ میں لاتھیوں کے بیچ میں اس کے باوجود بھی سرکار سے باتچیت بے نتیجہ رہی ہے قریب قریب آٹھ گھنٹے کی بیٹھک جو بے نتیجہ ختم ہو گئی اب کل پھر سے نتیجے کا انتظار رہے گا اور نگاہیں ٹکی رہیں گی سرکار سے باتچیت کسان نیتاؤں کی ہو اور کوئی سماندھان کسانوں کی پریشانی کا نکل آئے آپ کو ہم جو تصویریں دکھا رہے ہیں ان آٹھ تصویروں کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر پائیں گے کہ کیسے پچھلے آٹھ دن سے کسان اپنی مانگوں کے لیے سرکار کے در پر گوہار ایک طریقے سے لگا رہے ہیں لیکن آٹھوے دن جب ویژیان پھون پر سبھی کی نگاہیں ٹکی تھی قریب آٹھ گھنٹے تھی میراثان بیٹھک چلی لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا جب سرکار کی طرف سے دی گئے چائے کھانا تک کسان نیتاؤں نے کھانے سے منع کر دیا چائے تک گرودوارے سے منگائے گئی اپنا کھانا ایمبولیس کے ذریعے منگایا گیا کہہ دیا آپ کا کھانا پانی ہمیں چاہیے نہیں سواب ہیمانی کسان وہاں نظر آئے خود کا کھانا پانی پیا ہے اور پھر بین نتیجہ جب بیٹھک ختم ہو گئی تو آپ انتظار ہے کل یعنی کہ پانچ دسمبر کا جب ایک بار پھر سے بیٹھک ہوگی اور امید یہی کہ سرکار کوئی تو سمادھان نکالے اس بیچ بارڈر پر کس طریقے کے حالات ہیں انڈیا نیوز کے تمام سمادات ہمارے ساتھ جڑیں گے ایک ایک کر کے اور ہم تک تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ پہنچائیں گے چونکہ یو پی غازیباد بارڈر پر کسانوں کا جمعورہ کل سے زیادہ ہے اور اب غازیباد کی طرف سے جو لوگ دلی آنے والے تھے ان کے لیے راستہ بلوک کیا گیا ہے یہ میں نے خود بھی دیکھا تھا میرا غازیباد سے دلی کا روٹ ہوتا ہے جتن ہمیں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ چلا بارڈر پر کسان کیسے جمع ہیں اور کل جو بیٹھک بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد اب آگے کل کی بیٹھک سے امید کیا ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن پہلے جتن آپ کا رکھ میں کر لیتی ہوں کل سڑکوں پر کسان تھے پوری طرح سے روڈز کو بلوک کیا گیا تھا بمشکل راستے ڈھونڈنے کے بعد دلی لوگ پہنچ پائے ہیں دیکھئے میں تصویریں سیدھے دکھا دیتا ہوں میں نیشنل ہائیوے نو پر ہوں جو دلی میرٹ ایکسپریس وے بھی ہے اور ادھر دیکھئے کسان جو ہیں اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی کئی راؤنڈ کی جو باتچیت ہے پرشاسن اور کسانوں کے بیچ وہ بے نتیجہ رہیے اور کسان فلال نیشنل ہائیوے نو پر ہیں اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ گازی آباد سے دلی کی طرف آنے والا راستہ ہے اور جو ٹریفک واپس جاتا ہو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ دلی سے گازی آباد کی طرف جا رہا ہے اگر آپ گازی آباد سے دلی کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو خود بھی پتا ہے درشکوں کے لیے بھی سمجھا دیتے ہیں کہ 62 سے پہلے ہی جو ٹریفک ہے اسے ڈائیورٹ کیا گیا ہے یہاں آپ سیدھے نہیں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ دلی سے آ رہے ہیں تو جو ہیوی وہان ہے ان کو پہلے ہی روک دیا جا رہا اور باقی کے وہانوں کو دوسری والی لین سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ بھی سمجھا دنشیل بنا ہوا ہے کیونکہ تھوڑی در پہلے جو کسان ہے انہوں نے دوسری طرف سے یعنی دلی سے آنے والے راستے کو بھی جام کرنے کی کوشش کی تھی اگر آپ دلی سے آ رہے ہیں تو آنند ویہار کی سائٹ سے آپ گازی آباد آ سکتے ہیں باتچیت کیا رہی کیا کچھ وہ سوچ رہے ہیں وہ سیدھے ان سے پوچھ لیتے ہیں آج کیا ہوا ابھی پرشاسن بھی آپ کو یہاں سے بولنے کے لیے آیا تھا کہ آپ ہٹی ہے تو کیا رہا ابھی تو یہ رہا کہ جو منتری ہیں بی جی بی کے انہوں نے پانچ تاریخ کا ٹائم دیا ہے کہ پانچ تاریخ میں بھارتا ہوگی نیشنل آئیوے نو پر کب تک آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں نیشنل آئیوے ابھی ویچار چلنا ہے ہے ابھی سنگٹن کے لوگ آ رہے ہیں تو پڑھلا راستہ بھی بند کرنے کا ویچار چلنا ہے تھوڑی در پہلے کچھ کیا بھی تھا آپ نے دوسری سائیڈ کا راستہ بند کوشش کی تھی لیکن پھر ابھی ویچار نہیں بنا تو لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ساب آ رہے ہیں اس کے بعد راستہ پورا جام ہوگا یہ چتابنی آپ سن سکتے ہیں کہ دوسرا راستہ بھی جام ہوگا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دللی سے اگر گازی بات جا رہے ہیں تو اس راستے کو اوائیڈ کیے جیے اور آ رہے ہیں تو بھی اوائیڈ کیجئے CISF کیمپ یہاں سے پہلے پڑتا ہے وہاں سے آپ آنندویار کا رکھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ دللی سے آ رہے ہیں تو پہلے ہی آنندویار کے لئے مٹ جائیے ایک خاص بات بتا دوں یہ کورنر کی ایک لین ہے جو کسانوں نے کھولی ہوئی ہے وہاں سے وہ ہٹ جاتے ہیں اگر کوئی ایمبولنس آتی کیونکہ کوویڈ کا دور ہے تو ایسے میں کسانوں نے یہ راحت دیئے ان کے نیتا یہاں پر بول کے گئے تھے کہ آپ یہاں ایمبولنس کو مت رکیے اور دیکھئے بھاری پولیس بھل یہاں پر ہے کل ملا کر جو اس تھیتی ہے شانتی پون بھلی بنی ہوئی ہے لیکن سمویدن شیل بھی بنی ہوئی ہے جتن جو تصفیریں آپ دکھا رہے ہیں مجھے لانگ ویو میں اس میں دھند جیسا نظر آ رہا ہے کیا یہ سردی بڑھ گئی ہے یا سموگ ہے پروڈوشن ہے یہ بھی بتائیے مجھے جی دیکھئے ایک طرف سردی کا اٹیک ہے لیکن اس میں جو زیادہ قوانٹیٹی ہے وہ سموگ کی ہے میں دکھا دیتا ہوں ایک بار اگر میں آپ کو یہاں سے نظارہ دکھانے کی کوشش کروں تو سامنے ایک بیلڈنگ ہے وہ وہاں ایلیویٹیڈ روڈ کا ڈیڈ اینڈ ہے اس کے پیچھے ایک بیلڈنگ ہے وہ یہاں سے بلکل کلیر نظر آتی تھی لیکن اب وہ کلیر نظر نہیں آ رہی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایک تو فوق تھوڑا بہت بڑھا ہے لیکن فوق سے زیادہ سموگ بڑھا ہے پی ایم ٹو پینٹ فائی وار پی ایم ٹین کا جو لیول ہے وہ بڑھا ہوا ہے فضاؤں میں تو ایسے میں جو واہن چالک ہے ان کے لیے دوہری مشکل بھی اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ اس نیشنل آئی وے نو پر چل رہے ہیں تو کافی زیادہ سملنے کی ضرورت ہے ایک طرف یہ آندولن ہے اور دوسری طرف یہ سموگ ہے آپ دلی سے آتا ہوا ٹریفک بھی دیکھئے یہ ابھی سموگ آ رہا ہے جتن اسے بات جو آپ سے کلیکٹ ہوں گے آپ مجھے بتائیے گا بھی ایک یو آئی کیا بنا ہوا ہے آج ٹیمپریریچر کیا ہے کیونکہ جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے تو سردردی ہے ہی لیکن جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ان کسانوں کے لیے انداتاؤں کے لیے چونکہ سڑکوں پر ہیں آج نوے دن لگاتار بے گھر اپنے پریوار سے دور للت چلا بورڈر پر کسان کیا کہہ رہے ہیں آگے کی رڑنیتی کیا ہوگی للت تک آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے للے سے ہم دوبارہ باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن چکی آج کسان آندولنک اور نووہ دن ہے پلپل کا اپڈیٹ تازہ تصویریں آپ تک پہنچانا ضروری ہے اسی لئے ہم کوشش کریں گے جو باقی بورڈرز ہیں سنگو بورڈر ٹیکری بورڈر وہاں سے بھی ہمارے سموڑاتا لائف ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو اور تازہ تصویریں آپ تک پہنچا پائیں کیونکہ آج گیارہ بجے ماں بیٹھے کسانوں کی ہے آگے کی رڑنیتی کیا ہوگی بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی